اسم و اجتاز السماء جلالا فا ازید اسراب الغیوم جمالا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا اور اسلام آباد سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا مذبان عبدالروف محمدی ناظرین اس وقت بھارت میں ایک متنازہ بل کے خلاف پورے عوام احتجاج اور سڑکوں پر ہیں بھارت کا اقلیتوں کے ساتھ رویہ تو یکترفہ اور ہمیشہ یکترفہ رہا ہے لیکن اس وقت حالیہ جو اقدامات ہیں بھارت کے اس نے اسے پوری دنیا کے اندر متنازہ اور جگہ سائی کا ذریعہ بنایا ہے شہریت بل ہے کیا اور اس کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ جاننے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں معروف تجزیہ نگار اور کالم نگار مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدیت کہتے ہیں شکریہ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ بھارت میں جو شہریت بل کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے یہ قضیہ کیا ہے اور کس بات پہ احتجاج کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو شہریت بل کا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا پس منظر کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے جب پاکستان اور بھارت مارز وجود میں آئے تقسیم ہوئی تو اس وقت پاکستان کے قیام کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا یعنی پاکستان اسلام کے نام پر کلمہ طیبہ کے نعرے پر دین کی بنیاد پر قائم ہوا اور جو انڈیا ہے بھارت ہے وہاں پر یہ تصور تھا اور تمام مذاہب کے ماننے والوں میں تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والوں میں یہ بات تھی کہ انڈیا سیکلر ریاست ہوگی اور یہ کسی مذہب کی بنیاد پر کھڑی نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر مسلمانوں نے ہندووں نے سکھوں نے کرسچنز نے تمام مذاہب کے پیروکاروں نے انڈیا میں رہنے کا فیصلہ کیا ارادی طور پر کیا اور وہاں پر وہ رہے اور انہوں نے ہمیشہ یہ والی بات کہی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مذہب کی بنیاد پر یہاں رہے گا اور وہ انڈیا کا شہری ہوگا اور وہ اس کی تعمیر ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا یہ جو سوچ تھی اسی سوچ کی بنیاد پر ان کا آئین بنا جیسے پاکستان کا آئین اسلام کی بنیاد پر اور جو شریعت ہے اس کے اصولوں کے تحت بنا ایسے ہی انڈیا کا آئین اس بنیاد پر بنا کہ وہاں پر کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کو اہمیت نہیں دی جائے گی اور باقی مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ امتیازی رویہ اور امتیازی سلوک نہیں ہوگا اور یہ وہ اخلاقی بنیاد کہہ لیں یا یہ انڈیا کی آپ اسے کہہ دیں کہ آج تک کہ اس کی جو وجود ہے یا انڈیا کے اگر ٹکڑے نہیں ہوئے تو اس کی بنیاد آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک تصور تھا یا یہ جو ایک شوشہ تھا اس کی بنیاد پر انڈیا آج تک متحد اور یکجات طور پر موجود رہا اور دنیا کے نقشے پر اس میں کوئی تقسیم کی صورتحال سے انڈیا دوچار نہیں ہوا اب جو اس پورے عرصے کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی کی حکومت جب آئی تو مودی کا جو سب سے پہلا تعریف لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے آیا وہ گجرات فسادات کے حوالے سے تھا اس وقت مودی گجرات کے وزیرعالہ تھے تو اس کی وجہ سے گجرات فسادات کے طور پر ان کا چہرہ سب سے پہلے دنیا کے سامنے آیا لیکن بدقسمتی سے کیا ہوا کہ مودی کو مرکزی طور پر حکومت دی گئی اور بی جے پی کا جو فتح کی صورتحال بن گئی اور اس صورتحال کے نتیجے میں رفتہ رفتہ جو بھارت یہ نعرہ لگاتا رہا یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک میک اپ تھا جھوٹ موٹ کا یا جو اس نے ایک اپنا بھرم قائم رکھا تھا کہ ہم مذہبی طور پر یعنی کوئی ہندو ریاست نہیں ہیں یا ہندو انتہا پسندی کو فروغ دینے والے لوگ نہیں ہیں یہ جو سارا ایک سارا بھرم ہے یہ اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور مودی نے آ کر ایسے اقدامات کیے کہ جن اقدامات کی وجہ سے اب انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کو سکھوں کو کرسٹنز کو دیگر جتنے مذہب کے پیروکار ہیں ان کو اس مودی کے رویوں کی وجہ سے اور موجودہ جو حکومت ہے اور بی جے پی کا جو تصور ہے اس کی وجہ سے وہ عدم تحفظ سے دو چار ہوگی یعنی مودی کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت لائے گیا جی بلا شہر دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی نئی تقسیم ہونی ہے اور وہ تقسیم آپ نے دیکھا گیا کہ مختلف علاقوں میں سوڈان میں ہوا مختلف جگہوں پر یہ ہوا تو اسی طرح اس بات کا امکان ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جو نقشے بن رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ مودی انڈیا کے لئے گوربا چوف ثابت ہوں گے جیسے گوربا چوف نے سوویت یونین کے ٹکڑے کیے اگر سے ابتدائی طور پر گوربا چوف نے یا روس نے سوویت یونین نے مظالم کا اور توسی پسندی کا انداز اختیار کیا اور انہوں نے وسط اشیائی ریاستوں کے مسلمانوں کو اور باقی ساری دنیا کو ہڑپ کرنے کا انداز اختیار کیا لیکن یہ انداز آخر میں سوویت یونین کی شکست و ریکس کا نتیجے کے طور پر سامنے آیا ایسے ہی انڈیا میں جو مودی کی پالیسیاں ہیں یہ پالیسیاں انشاءاللہ لجیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی صورتحال جو سوویت یونین کے ساتھ ہوئی اس صورتحال سے انڈیا کو دوچار ہونا پڑے گا تو یہ جو انڈیا میں جتنے لوگ آ کر آباد ہوئے ان میں اکثریت ہندووں کی ہے یہ دنیا کو دکھانے کے لیے والی بات کہہ جا رہی ہے کہ باقی مذہب لیکن بنیادی طور پر آر ایسے ایس کا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے تحت دنیا بھر سے یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ایک ہندو ریاست کے طور پر باور کروائے جائے اور جب یہ ہندو ریاست کے طور پر باور کروائیں گے اس کے حوالے سے انہوں نے بل منظور کیے اس حوالے سے یہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر ایک ریاکشن پیدا ہوا اس وجہ سے وہاں پر ریاکشن ہے اور پھر عجیب بات یہ ہے اور دلچسپ امر یہ ہے کہ جب اس پر احتجاج شروع ہوا تو اس احتجاج میں انصاف پسند ہندو بھی شامل ہیں یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہندو سارے کے سارے مودی کی پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں بی جے پی آر ایس ایس اور وہ انتہا پسند ہندو کہ جن کا مقصد ہی مار دھار ہے جن کا مقصد ہی تشدد ہے جن کا مقصد ہی ظلم و زیادتی ہے وہ تو مودی کی پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ہندو جو کانگریس میں ہیں دوسری جماعتوں میں ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی اسے بھارت کے بنیادی تصورات کی نفی قرار دے رہے ہیں بھارت کے آئین سے تصادم قرار دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز جو انڈیا میں احتجاج ہے اور وہاں کے تعلیمی اداروں میں اور وہاں کی یونیورسٹیز میں وہاں کے کالیجز میں اور اس طرح مختلف صوبوں میں آسام میں اور دیگر صوبوں میں جس طرح کے بھربور قسم کے احتجاج اور پھر اسے احتجاج کو روکنے کے لیے جو حکومت نے ترز عمل اپنایا اس پہ میں بعد میں آتا ہوں تو یہ جو ترز عمل اختیار کیا جا رہا ہے اس ترز عمل کی وجہ سے اب یہ ہو گیا ہے کہ انڈیا میں ہر بسنے والا جو انڈیا میں بس رہا ہے یا دنیا کے باقی کونوں میں باقی خطوں میں لوگ آباد ہیں ان سب کو ایک عدم تعفض اور ایک ایسا میسج گیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آج تک جو انڈیا کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے رہے آج تک ہم نے انڈیا کی تعمیر و ترقی میں جو کردار ادا کیا آج تک ہم انڈیا کو اپنا گھر سمجھتے رہے آج تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ گلدستہ ہے جس میں ہندو بھی رہ سکتا ہے مسلمان بھی رہ سکتا ہے اور آپ کو ایک جلجلس بات بتائیں کہ ہمیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم وہاں پر جو مسلمان تھے انہیں انڈیا کے معاملے میں بہت زیادہ یعنی ان کے اندر ایک جذبات ان کے اندر ایک وابستگی ان کے اندر انڈیا سے محبت ان کے اندر جو ہنا ایسا انداز ہوتا تھا کہ جو ہمیں چگتا تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ انڈیا جیسے انتہا پسند ملک کے ساتھ اتنی وفاداری اور اتنی محبت کے اظہار کر رہے ہیں لیکن اب جن لوگوں سے انڈیا کے بسنے والے لوگوں سے مختلف جگہوں پر یعنی حرمین شریفین میں کہہ لیں یا دیگر ممالک میں جانا ہوتا ہے تو انڈیا کے لوگوں سے جو رابطے ہوتے ہیں یا اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب تو رابطے آسان ہوگے اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ایک ذوق و شوق تھا یا جو وابستگی تھی یا جو لوگوں کے اندر ایک کمیٹمنٹ تھی وہ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بڑی تیزی سے ٹوٹی ہے اور اب لوگ مایوس ہیں اب لوگ فکر مند ہیں کہ ہم نے جس انڈیا کے ساتھ جس ریاست کے ساتھ اپنے مستقبل اپنے خواب اپنی نسلوں کا مستقبل وابستہ کر لیا تھا اس نے تو ہماری سب امیدوں پر پانی پھیر دیا وہ ایک انتہا پسند ریاست ہے جی وہ ایک انتہا پسند ریاست ہے اور اس ریاست کے میں ہمارے بچوں کے لیے اور ہندو انتہا پسندوں کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہے یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی ہندووں کے لیے بھی جگہ نہیں ہے اس صورتحال میں سب سے اہم چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی نوجوانوں میں شعور اجاگر کیا جائے اور پاکستانی جو ریاستی ادارے ہیں اور جو پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں اس صورتحال کو پوری سلیدگی کے ساتھ سامنے رکھ کر اس کے حساب سے حکمت عملی وضع کرنی چاہیے اور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ایک ایسی ریاست ایک ایسا کھوکھلا درخت جس کی جڑیں پہلے نہیں تھی لیکن اسے مصنوعی طریقے سے کھڑا رکھا گیا تھا مصنوعی تنفس جیسے دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی ان کی جان نکلی ہوتی ہے لیکن انہیں جو ہے وہ جا کر رکھ لیا جاتا ہے مصنوعی تنفس کے ذریعے سے مصنوعی سانس ان کو دیا جاتا ہے اور یہ ایک ٹائم تک انتظار کیا جاتا ہے کہ فلان وقت میں ہم اس کے افوت ہونے کا انتظار وہ اعلان کریں گے اور شہور اجاگر کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حقیقت کیا ہے ظلم کیا ہے اور انصاف کیا ہے جب تک ہم اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے نزدیک بھی مجرم ہوں گے اور اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کے نزدیک بھی ہم مجرم ہوگے اور اس خطے کے جو مسلمان ہیں اس خطے کے جو انسان ہیں ان کے ساتھ ہم نا انصافی کے مرتب پر ہوں اچھا وہاں بھارت میں جو اس وقت پوری عوام بھارت کے سڑکوں پر ہیں احتجاج کر رہے ہیں اس احتجاج کو روکنے کے حوالے سے جو وہاں کی حکومت کی حکمت عملی ہے کہ وہ تشدد کے ذریعے خواتین پر تشدد کر رہے ہیں بڑے لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں کالج یونیورسٹریز کے جو طلبہ ہیں اور معصوم بچے ہیں ان پر لاتھیاں برسا رہے ہیں گویا طاقت کے ذریعے اس احتجاج کو روکنے کی ایک حکمت عملی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی طاقت کے حوالے سے کہیں پر بھی کسی نے بھی ایسی کوئی کوشش کی آپ کو میں نے سویت یونین کی مثال دی کہ وہ اس کو یہ کہا رہا تھا کہ سرخ ریچ ہے اور اس نے پوری پوری ریاستوں کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا تھا اور وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ایک وقت ہوتا ہے جبر کا ایک وقت ہوتا ہے یہ جو زخم ہوتے ہیں جس طرح کے زخم آج مودی سرکار مودی حکومت وہاں پر مسلمانوں اور وہاں کے بسنے والے انصاف پسند انسانوں کے جسموں پر ان کے دلوں پر لگا رہی ہے یہ زخم اصل میں وہ دیمک ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے لیکن اس کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہوں گے اس کا اندازہ نہیں ہے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے جس طرح کا تشدد ہو رہا ہے جس طرح کا کرفیو ہے جس طرح کی نائنصافی ہے جس طرح پوری پوری فوج اور پولیس اور سب کو اس پر لگا دیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ماریں اور اپنے لوگوں کے ساتھ تشدد اور ظلم کریں اور بچوں کے ساتھ اور یونیورسٹیز میں اور پڑھنے والے دیکھیں یہ بچے مستقبل ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا تو بجائے اس کے کہ آپ کے بچے کل ہم یہ کہتے تھے کہ جی فلان ڈگری حاصل کر لی آئی ٹی میں فلان فلان جگہوں تک پہنچ کے وہ اسی انڈیا کے بچے تھے لیکن اب اس انڈیا کے بچے وہ کل آئی ٹی کی طرف نہیں جائیں گے وہ اپنے ان زخموں کے مرہم کا سوچیں گے وہ اپنے اس انتقام کا سوچیں گے تو جو نسل ایک پہلی آپ کہہ لیں کہ کانگریس یا دوسری جو جماعتیں تھیں ان کی بے شک اس کو آپ مصنوعی پالیسی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں جو سیکولرزم کا ایک انہوں نے نعرہ لگا کر اس میں یہ کیا تھا کہ سارے مذہب کا یہ دیس ہے اس بات کو توڑنے کے لیے جو مودی سرکار نے کیا تو انہوں نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم اور دوسری سائٹ پہ لگایا تھا اب یہ ہو گیا ہے کہ ہندو انتہا پسندی تو ہے ہی ہے دوسری سائٹ سے بھی ریاکشن ہوگا اور اس ریاکشن کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ بہت خطرناک ہوگا اس لیے یہ جو ان کی حکمت عملی ہے جو ان کے رویے ہیں یہ رویے سرہ سر ہماکت ہیں لیکن ہمارے لیے بہت اچھے ہیں ان کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو ہم حاقت ہیں لیکن جب آپ اس خطے کے مستقبل کو دیکھیں گے تو بعض اوقات بعضیزیں وقتی طور پر آپ کو ظلم نظر آ رہی ہوتی ہیں وقتی طور پر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ قربانی دی جا رہی ہے لیکن اس قربانی کے اور اس ظلم کے جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں جو اس کے نتائج ہوتے ہیں اور اس اندھیرے کے بعد جو صبح تلو ہوتی ہے وہ صبح ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت ہی حوصلہ حفظہ ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کے لیے امید کی کرن ہوتی ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو منظر نامہ بن رہا ہے اس منظر نامے کے نتیجے میں انشاءاللہ رزیز خیر کی شکل زائے انشاءاللہ رزیز مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب آپ نے بہت زبردست اور درست تجزیہ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں بھارت کو بھی اپنے توسیح پسندانہ ازائم پر اور جو اقلیتوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہے اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور اپنے ملک پر توجہ دینی ہوگی اپنے عوام کی بہتر مفاد کے لیے ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جو ان کے لیے نقصان کا ذریعہ نہ بنے جی ٹی آر میڈیا اسلامباز سٹوڈیو سے اپنے میزبان عبدالروف محمدی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان